بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس مائیکرو سوفٹ ایکسل ٹیکس فارمولاز کی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم جو فارمولاز سیکھنے والے ہیں وہ ہے کونکیٹینیٹ کا فارمولا بہت ہی امپورٹنٹ فارمولا ہے اس کی مدد سے ہم کوئی سے دو سیلز میں جو ٹیٹا موجود ہوتا ہے جو بھی ٹیکس موجود ہوتا ہے اس کو ہم جوائن کر کے کسی ایک سیل میں لکھ سکتے ہیں فارڈیمپل یہ دیکھیں یہاں پر ٹیکس ون والے کولم میں کچھ فرس نیمز لکھے ہوئے ہیں اور ٹیکس ٹو والے کولم میں سیکنڈ نیمز لکھے ہوئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دو نام کے پارٹس ہیں مطلب نیم رضا یہ ایک ہی نام کے دو حصے ہیں فرس نیم اور سیکنڈ نیم ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جوائن ہو اور یہاں پر شو ہو جائیں تو ایک میتھر تو یہ ہے کہ ہم اس کو مینولی انٹری کر کے ٹائپ کر لیں گے جیسے ن اے دبل ای ای ام سپیس آر اے زیڈ اے نیم رضا اسی طرح ہم سارے نام لکھ سکتے ہیں لیکن ہم آج مینول انٹری والا کام جو ہے وہ نہیں سیکھیں گے بلکہ آج جو فارمولا ایک فارمولا ہے کونکیٹینیٹ والا وہ سیکھیں گے اس کی مطلب سے ہم یہ کام بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے یہاں پر کہ is equal to c o n جب آپ c o n لکھیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر automatically concatenate شو ہو گیا ایک میتھر تو یہ ہے کہ آپ اس پر کلک کریں جیسے ہی آپ اس پر دبل کلک کریں گے تو یہ دیکھیں سامنے کونکیٹینیٹ کا پورا فارمولا automatically لکھا ہوا آگیا ہے دوسرا میتھر یہ ہے کہ آپ یہاں پر c o n لکھیں اور لکھنے کے بعد اپنے کی بورڈ میں سے tap کے بٹن کو پریس کریں تو complete فارمولا automatically لکھا جائے گا یہاں پر اس کے بعد آپ text one select کریں ہمارا text one ہے یہ اس کو ہم نے select کیا c o n کو اس کے بعد text two select کریں text two کو select کیا اس کے بعد bracket کو کریں close close کرنے کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے تو یہ دیکھیں name رضا دونوں جو cells میں text لکھا ہوا تھا first name اور second name اب join ہو کے ہمارے پاس یہاں پر show ہو رہا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نام کے دو حصے ہیں first name اور second name ان کے درمیانے ایک space بھی آ جائے تو ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں اس cell پر ہم گئے اور یہاں پر فارمولا show ہو رہا ہے c8 اور d8 اب ان کے درمیان ہم نے ایک space دینی ہے simple space نہیں دیں گے بلکہ quotation quotation space پھر quotation quotation comma quotation کے درمیان یہ جو یہ والی جو space ہے یہ کرے گی کیا کہ دونوں c8 اور d8 کے text کے درمیان ایک space شو کروا دے گی یہ لکھنے کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر c8 cell اور d8 cell کے درمیان ایک space شو ہو گئی ہے ہم یہاں سے اس کو پکڑ کر drag کر کے نیچے لے کر جائیں گے تو یہ دیکھیں تمام cells کے جو بھی text 1 تھا اور text 2 تھا ان کو جوائن کر کے کونکیٹی نیٹ کے فارملے نے یہاں پر اس کو شو کروا دیا ہی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تھانکس فور واشنگ موسیقی اینجا یدیو پسند آئی — موسیقی